اسلام علیکم ناظرین دنیا میں پانچ اوشن پائی جاتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا پیسفک اوشن ہمارے اندازے سے بھی بڑا سمندر ہے بحر القاہل یا پیسفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے اسے یہ نام پرتکیزی جہازران میگلن نے دیا تھا جو دراصل لاتینی لفظ پیسفکم میئر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پرسکون سمندر پیسفک اوشن زمین کے کل رکبے کے ایک چتھائی حصے پر پھیلا ہوا ہے جس کا کل رکبہ ایک سو اناسی اشاریہ سات میلین مربع کلومیٹر ہے روہ زمین پر سب سے گہرہ مقام ماریانہ ٹرینچ بی پیسفک اوشن میں واقعہ ہے جس کی گہرہی دس ہزار نو سو گیارہ میٹر ہے بحر القاہل یا پیسفک اوشن کی اوست گہرہی چار ہزار تین سو میٹر ہے پیسفک اوشن میں تقریبا پچیس ہزار جزائر ہیں جو دنیا بر کے سمندر میں مجود کل جزائر سے بھی زیادہ ہیں اس معلومات کے بعد آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیسفک اوشن کتنا بڑا ہے کیونکہ ہماری دردی کا ٹوٹل خوشک حصہ ایک سو ارتالیس میلین مربع کلومیٹر ہے جس میں تمام سہرہ تمام جنگل یہاں تک کے سمندروں کے علاوہ باقی تمام جگہ ہماری دردی کا خوشک حصہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیسفک اوشن ہماری دردی کے ٹوٹل خوشک حصہ سے بھی بڑا ہے اور اس میں مجود تمام آئی لینڈز میں سے چاند ایک ہی ایسے ہیں جہاں انسانوں نے قدم رکھا ہو اس کے علاوہ باقی تمام آئی لینڈز ایسے ہیں جہاں کبھی کسی انسان نے قدم نہیں رکھا کل ملاکر اگر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص اس پیسفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کا چانس قریب قریب نہ ہونے کے برابر ہے اور زندہ بنچ پانا تقریباً ناممکن ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتائیں گے جو اپنی چھوٹی سی بورٹ پر پیسفک اوشن میں گم گیا تھا اور پورے چار سو چھتیس دن تک بلکل گم نام ہو کر اس مندر میں رہا اور تقریباً چودہ مہینوں کے بعد بلکل زندہ ریسکیو کیا گیا اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو کوئی شاید کبھی بھی نہیں توڑ سکے گا یا توڑنا پسند بھی نہیں کرے گا پیسفک اوشن میں سب سے زیادہ دیر اکیلے اور بغیر کسی باہری مدد کے رہنے کا یہ ریکارڈ جوز الوہ رینگا نامی شخص نے بنایا تھا جس نے سمندر میں پورے چار سو اٹھتیس دن گزارے اور وہ بھی اپنی چھوٹی سی کشتی میں یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے سمندر میں اتنی دیر تک زندہ کیسے رہا کیا کھاتا ہوگا سمندر میں کیا پیتا ہوگا آپ کے ان سب سوالوں کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو یہ بات ہے دوہزار بارہ کی جب میکسیکو کے ایک چھوٹی سے گاؤں کوسٹا ایزیول میں جوز الوہ رینگا نامی یہ شخص رہتا تھا جوز اس وقت چھتیس سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپارٹ اور پروفیشنل مچھوارہ بھی ہوا کرتا تھا سترہ نومبر دوہزار بارہ والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فیشنگ کے لیے اپنی ایک چھوٹی بورڈ پر روانہ ہوا ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف تیز گھنٹے گزاریں گے اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بورڈ پر کچھ زیادہ سمان بھی نہ تھا اور کھانا بھی بس اتنے ہی ٹائم کا لیا ہوا تھا اس ساتھ فر کی کشتی میں ایک انجن اور ایک فریزہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ مچھلی کو سٹور کیا کرتے تھے اپنے ساتھ اتنا کم کھانا پینا لے جانے والا جوز کو یہ کام علوم تھا کہ اس کا یہ سفر بہت لمبا ہونے والا ہے اور اس کی زندگی کے اگلے چودہ مہینے اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں جوز اور اس کا ساتھی جب ساحل سے ایک سو بیس کلومیٹر دور گئے تو اپنا جال سمندر میں ڈال دیا لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری تفان وہاں آن پہنچا اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کا جال وہیں چھوڑ کر الٹے پاؤں ساحل کی طرف بھاگے کشتی کو پوری سپیڈ پر بھگا کر وہ تفان کو بہت پیچھے چھوڑ آئے اور اب وہ ساحل سے صرف بیس کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا وہی قسمت جو ان کو تفان سے بچا کر اتنی دور لے آئی تھی وہ اب کام کرنا چھوڑ گئی تھی ساحل سے بیس کلومیٹر کی دوری پر ان کی بورٹ کا انجن خراب ہو گیا اور کام کرنا بند کر گیا اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بورٹ کی سمت کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اور آلہ لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس سے انہوں نے اپنے بوس کو لوکیشن سینڈ کی لیکن بدقسمتی سے وہ ریڈیو بھی بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا جس سے جوز اور اس کے ساتھی کا باہری دنیا سے رابطہ بلکل کٹ چکا تھا جوز ایلوارنگا اور اس کا ساتھی ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ ایک اور پریشانی نے ان کو آن کھیرا تیز ہواوں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دکیلنا شروع کر دیا تھا اور جوز ساحل ان کو نظر آ رہا تھا آہستہ آہستہ آنکھوں سے اور جل ہوتا گیا ان کے بوس نے ایک سرچ ٹیم بھی بنائی چھی لیکن وہ جوز ایلوارنگا اور اس کے ساتھی کو نہیں ڈھونڈ پائے اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا زندہ بچنا اتنا ہی ناممکن سمجھا جا رہا تھا اس حادثے کو ابھی پانچ دن گزرے تھے کہ ہواوں نے جوز ایلوارنگا کی بوٹ کو ساحل سمندر سے چار سو پچاس کلومیٹر دور تکیل دیا تھا وہ سمندر کے اس حصہ میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا نہ ہی ان کے پاس ہوا میں مدد کے لیے سگنل دینے کے لیے فلیر گن تھی اور نہ ہی آگ چلا کر دعا کر سکتے تھے مختصر جے کہ جوز ایلوارنگا اور اس کے ساتھی کو اب یقین ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب ایک فیصد سے بھی کم ہے جو کھانا پینہ وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی کشتی پر آ کر بیٹھتے تھے اور مچھلیوں کو پکڑ کر ان کو کچھا کھانا شروع کر دیا اور پینے کے لیے بارش کا پانی ان بوتلوں میں جمع کرتے تھے جو سمندر پر تیرتی ہوئی ملی تھی اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ پرندوں اور مچھلیوں کا خون پی کر گزارا کرتے تھے دن گزرے اور پھر مہینے یہ دونوں جس منٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا آخر کار جوز ایلوہ رنگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور اس نے چار مہینوں کے بعد سوسائیڈ کر لیا اب اس چھوٹی سی بورٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی نہیں بچا تھا وہ اس بڑے سے سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا ایک دن سمندر میں جوز کو ایک دور کارگو شپ گزرتا ہوا دکھائی دیا لیکن وہ اسے نہیں دیکھ پائے اور جوز کو زندہ رہنے کی امیدوں پر پانی پھیر گئے گیارہ مہینوں کے بعد جوز اپنی اس بورٹ پر آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر کر چکا تھا جوز کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا آخر کار تیس جنوی دوہزہ چودہ کو یعنی پورے چودہ مہینوں کے بعد جوز نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ گیا ہے جس پر لگے ناریل ٹوٹ کر سمندر میں گر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آیا جو کافی قریب تھا اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی میس نہ ہو جائے اس لیے وہ پانی میں کود گیا اور تیار کر آئی لینڈ کی طرف جانے لگا پورے چودہ مہینوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب جوز نے خوشک زمین پر قدم رکھا تھا جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا سا بیچ ہاؤس بھی دکھائی دیا جوز وہاں کے لوکل سے ملا یہ آئی لینڈ ایبون ایٹول تھا جو کہ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے گیارہ ہزار کلومیٹر دور تھا وہاں سے واپس جوز ایلوارنگا کو اپنے گھر بیجا گیا جہاں پہنچتے ہی جوز کو ایک نئی مسئیبت نے اسی وقت گھیر لیا واپسی پر جوز نے 438 ڈیلز کے نام سے ایک کتاب لکھی لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر کیس کر دیا گیا وہی ساتھی جس نے جوز کے بگول سوسائیڈ کر لیا تھا دوستو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں